اسلام علیکم سٹرورنٹس اسلام بخل کا مطلب یعنی کہ مفہوم سمجھیں گے آئیے دیکھتے ہیں بخل کا کیا مطلب ہے بخل کا مطلب ہے انسان مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی اور دوسری کی جائز ضروریات پر خرش نہ کرے تنگی اٹھاتا رہے اور مال جمع کرتا رہے اسلام نے بخل کو سخت ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اشارت فرمایا جیسا کہ سورہ الہمزہ میں جو شخص مال جمع کرتا اور اس کو گنگن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور ہتامہ دوسرک کی آگ میں ڈالا جائے گا تو بچوں مزید مفہوم سمجھنے کے لئے سورہ نساء آیت نمبر 37 کا مفہوم سمجھتے ہیں فرمایا گیا جو لوگ خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنی فضل ستا کیا اسے چھپا کر رکھیں تو ہم ایسے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کرتے ہیں کیا سمجھ میں آیا بچوں کہ بخل یعنی کہ سیونگز یعنی کہ مال جمع کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کو صرف جمع کرنا بری عادت ہے اس سے متعلق مزید معلومات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخل کرنا ایک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے اور عذاب آخرت کا باعث ہے بخل صرف ظاہری مال و دولت کو چھپا کر رکھنے کا نام نہیں بچوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے عقل دی ہے رسمانی طاقت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی بخششوں کا حق ادا کرے پس ہمیں چاہیے کہ ہم بخل سے کام نہ لیں اور ان جیسے بخل جیسی بری عادتوں کو چھوڑ دیں اعتدال کی راہ اپنائیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے یعنی کہ وہ بخل نہ کرے ہر چیز میانہ روی کے ساتھ برابری کے ساتھ کرے چاہے وہ عمل ہو یا پھر کچھ اور موضوع کی تفصیل سے سوال متعلق ہے سوال ملاحظہ کیجئے بخل سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذہمت کیسے فرمائی ہے اس سے متعلق مزید سوال ہے بخل کیسی عادت ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جواب ملاحظہ ہے پہلے کا جواب ہے بخل سے مراد پھر آپ لکھیں گے بخل کی مذہمت پھر آپ لکھیں گے سورہ نسا کی آیت کا ترجمہ جواب مکمل ہو جائے گا پھر آپ دوسرے جواب کی جانب بڑھیں گے بخل کیسی عادت ہے سب سے پہلے آپ ناپسندیدہ عادت لکھیں گے بخل کے نقصانات میں کل آٹھ نقصانات لکھیں گے مختلف نقصانات ہیں کیا ہم بچ سکتے ہیں بلکل بچ سکتے ہیں ہم بخل جیسے عمل سے بچ سکتے ہیں اور چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رب کا ناپسندیدہ عمل ہے لہٰذا ہم اسے اختیار نہیں کریں گے بلکہ اس سے پرہیز کریں گے مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہترین انداز میں سمجھ میں آئی ہوگی جوابات کوپی میں کرنے ہوں گے شکریہ موسیقا